نمشکار بہت سواگت ہے آپ سب کا اپریل مہینے کے ماسک راشی فل میں بات کریں گے دھنو مکر کم اور مین راشی والوں کے لیے کی پورا مہینہ آپ کے لیے کیسا بیتے گا دھنو راشی والوں کی سکچھا کے بارے میں بات کریں گے مکر راشی والوں کی سکچھا کے بارے میں ہر ایک چھتر کے بارے میں چرچہ کریں گے اپریل مہینے کا مطروں اپریل مہینہ کورونا وائرس کی وجہ سے لگ بھگ آدھا مہینہ تو ہم لوگ کا گھروں میں بھی اتنے والا ہے بھارت ورش مہینی بھارت کے باہر بھی ایسا ہی ہونے جا رہا لیکن اس مہینے میں بھی ہم کچھ بہت اچھا کریٹیو کر سکتے ہیں یہ کریٹیوٹی ہمارے آپ کے اندر ہے بس اس کو ہمیں جاگرد کرنے کی آبشکتہ ہے تو آئیے پہلے سروبات کرتے ہیں دھنو راشی والوں کی سکھا کے بارے میں چرچہ کر لیتے ہیں اپریل مہینہ دھنو راشی والوں کی سکھا سروبات میں ہی برہشپتی کی نیچ میں ہونے کی وجہ سے بہت اچھی تو نہیں جائے گی مشکلیں اچانک سے پیدا ہو سکتی ہیں پڑھائی آپ کی روک سکتی ہے پرہاویت ہو سکتی ہے پڑھائی کے معاملے میں سواست آڑے آ سکتا ہے اپریل مہینہ سروباتی سمیے پر آپ کو بہت فوکس کرنے کیا بشکتہ آپ بہت دھیان دینے کیا بشکتہ ہے ہو سکتا ہے کہ ہیلتھ اتنا پریشان کرے کہ آپ بلکل کتابوں سے آپ کا ناتہ ہی ٹوٹ جائے ایسی مشکل کی گھڑی میں آپ کو بہت زیادہ سا آدھان رہنے کیا بشکتہ ہے اور پڑھائی کرنے کیا بشکتہ ہے تب ہی آپ کے معاملے میں کچھ تھوڑا بہت بہتر ہو سکتا ہے دھنو راشی والوں کے لیے بیعاپاری دشتکون سے دیکھا جائے تو اٹھا پٹک بہت زیادہ رہے گا جہاں پر تناؤں کشتتی آ سکتی ہے ایسا بیعاپار دھن کے معاملے میں آپ کو پریشان کرے گا بہت اچھا سمیں نہیں ہے بہت اچھا سمیں نہیں ہے دھنو راشی والوں کے لیے بیعاپاری دشتکون سے بادھائیں رکاوٹیں اچانک سے پریشان کر سکتی ہیں دھنو راشی کے لیے بیعاپاری دشتکون سے ساوڈھان رہنے کی آبشکتہ ہے مشکلیں اچانک سے آئیں گی بیدیس سے اگر آپ کا بیعاپار تھا تو وہ بھن سکتا ہے وہ رکھ سکتا ہے جہاں پر آپ کو بہت سمحالنے کی آوشکتہ پڑے گی دھنو راشی کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں چرچہ کریں تو نوکری سے ہاتھ دھونے کی استطیق آ رہی ہے میں نے بتایا ہے الگ سے بھی ویڈیو ڈالا ہے دھنو کے لیے اور مین کے لیے کیونکہ برہشپتی نیچ کا ہو چکا ہے ہمیں اسے نہیں بھولنا ہوگا دھنو اور مین کے لیے سمیں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے گورنمنٹ سیکٹر کے لیے سمیں انکول رہے گا سرکاری چھتر میں ہر پرکار سے شبتہ ملے گی سرکاری چھتر میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی سرکاری چھتر میں آ رہی دکت دور ہوگی اس میں دور آئے نہیں ہے کیونکہ برہشپت کے ساتھ منگل سرکاری چھتر میں کچھ بشیش لاپ دے گا ہاں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے تھوڑا سا ناوکری پر اپنے اگر فوکس کر دیں گے خاص طور پر دس اپریل سترہ اپریل پائیس اپریل اور تیس اپریل تو سب کچھ ٹھیک رہے گا دامبت جیون میں تو ماملہ اس طرح کا جائے گا کی جیسے بلکل اب الگ ہوئے کی تب الگ ہوئے سپریشن کی شتیتی اچانک سے کئی بار بنے گی اور یہ سپریشن آپ کے لیے بہت گھاتک رہے گا جس میں کمی آپ کی طرف سے آئے گی دکت آپ کی طرف سے آئے گی اگر آپ کی راشی دھنو ہے تو آپ کو بہت ساو دھان رہنا ہوگا میریٹ لائف کو لے کر کے لف لائف آپ کے لیے ٹھیک رہے گا لف لائف میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی اب پوچھئے یہ کیوں ہوگا اس کے پیچھے کا کارن دھنو راشی والوں کے لیے منگل کا اچھ رہنا ہے لف لائف میں کوئی نیا آپ کی جیوہ میں پرویش کرے گا شادی کی بات ہو جائے گی شادی کی بات فائنل ہو جائے گی ہر پرکار سے مشکل بچ جائیں گے سواست کے معاملے میں میجر ایشو سے باہر نکلیں گے ہیلتھ گجب کا رہے گا اب گروہ اچھ کا دشت ڈالے گا یہ آپ کے لیے سکھت احساس کرائے گا تو دھنو راشی والوں کے لیے ہیلتھ وائز سب کچھ اچھا ہے سامان ہے جنتہ کرنے کیا بشکتہ نہیں ہے پرانے کوئی بیماری ہوگی تو اس میں کچھ میجر ایشو آ سکتا باقی تو کسی طرح کی دکت نہیں دکھائی دیتی ہے اب دیکھا جائے اگر مکر راشی تو ابھی اپاہم بتائیں گے مکر راشی والوں کے لیے پڑھائی کی شتیتی عدبھوتہ ہے سکھا میں کسی طرح کی دکت نہیں کوئی باتھا نہیں آئے گی سربات میں ہی پنچمیش سگرہی ہے مطلب سوچئے آپ مکر راشی والوں کے لیے پنچمیش سگرہی ہے بڑی بات ہے چھٹے میرا ہو بڑی بات ہے جنتہ ہی کس بات کی ہے مکر کے لیے تو عدبھوت دن جل رہا ہے بیپار بلکشن آئی ہر پرکار کی باتات دور ہو جائے گی بیپار ایک دشتی کون سے نقصان سے باہر نکلیں گے دھن کی اتھاہ بارس ہوگی عارتھک مجبوتی پہ آئیں گے آپ مکان سمبن دی چنتہ دور ہو جائے گی بھون کی چنتہ دور ہو جائے گی پرائیویٹ سیکٹر میں دکھت تھوڑی بہت آئے گی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نقصان ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے مشکلیں آ سکتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا نہیں ہے سروات میں ہی آٹھ اپریل کے آس پاس بارہ اپریل انیس اپریل اور تیس اپریل پرائیویٹ سیکٹر ساوڑھان رہنا ہے سرکاری چھتر مکر راشی یہاں پر دکھت تھوڑی بہت دکھائی دیتی ہے سرکاری چھتر میں نقصان ہو سکتا ہے سرکاری چھتر میں کچھ دکھتیں اچانک سے پریشان کریں گے سرکاری چھتر میں مشکلیں آ سکتے ہیں سرکاری چھتر والوں کو بہت ساوڑھان رہنے کی آبشکتا ہے سرکاری چھتر بہت اچھا نہیں ہے کچھ بڑے ایشو بھی آ سکتے ہیں سرکاری چھتر میں جس کو لے کر کے آپ کو بہت ساوڑھان رہنے کی آبشکتا ہے دوستی آری میں زیادہ بڑھ بولاپن مت دکھائیے گا سرکاری چھتر میں اگر ہیں آپ تو بلکل ادھکاریوں کی بات مانیں اور سمجھداری کا کام کریں دامپتہ جیون مکہ راشی بہترین ہے دامپتہ جیون میں ہر پرکار کی بادہ دوش دور ہو رہے ہیں کسی طرح کی مشکل نہیں آئے گی دامپتہ جیون آپ کا اچھا رہے گا سرواتی سمیہ پر ایک سبتہ ساوڑھان رہیے گا کیونکہ سروات میں ہی چندرمہ سبتہ میشو کر کے راہو کے ساتھ ہے تو سروات میں آپ کو ساوڑھان رہنے کی آبشکتا ہے سہ لیجئے گا پتی پتنی کے بیچ میں تناؤ اچانک سے ہو جاتا ہے کئی بار تو سہنے کی آبشکتا ہے سہ لیں گے آپ تو بہتر رہے گا جس پر آپ کو بہت فوکس کرنا پڑے گا لف لائف بہتر ہے لف لائف میں کسی طرح کی بادہ نہیں آئے گی بنچمیش اپنے گھر کا ہے نیا کوئی آپ کی جیون میں ہنڈر پرسنٹ پرویش کر رہا ہے اور جو آپ کا لف لائف ہے پہلے سے ہی وہ تو بس پوچھئے ہی مت کہاں سے کہاں جائے گا سواست کے معاملے میں آگ کی دکت بھجاؤں میں دکت باہوں میں سولجرز میں پین ہو سکتا ہے پیٹ کی دکت تھوڑی بہت پریشان کرے گی اپاہیں بتائیں گے کمبراشی کی چرچہ کر لیتے ہیں پڑھائی کے معاملے میں کمبراشی والوں کے لیے ایتیہاسک سمجھ رہے گا کسی طرح کی دکت بادہ نہیں آئے گی بیدیش جا کر کے پڑھائی کر سکتے ہیں سکھا کے لیے بیدیش جا سکتے ہیں آپ ایڈیوکیشن لون وغیرہ شنکشن ہو جائے گا کسی طرح کی پرابلم نہیں آئے گی ٹیچرز آپ سے پرشن رہیں گے نئی جگہ ایڈیویشن ہو سکتا ہے کمبراشی اپریل مہینہ پرائیویٹ سکٹر اور بیپار بیپاری دشتی کونٹ سے مشکلوں کا حل نکلے گا بیپار میں کسی طرح کی ایشو نہیں آئے گی بیپار میں آ رہی بادہ دور ہو جائے گی بیپار میں کچھ اچھائی چھونے جا رہے ہیں بیپاری دشتی کونٹ سے دھن کا لاب ہوگا کمبراشی بیپار میں کچھ اچھائی چھویں گے بیپاری پرتشتھانوں پر آپ کا دب دبہ رہے گا ایمپلوائیز آپ کو ہلپ کریں گے سپورٹ کریں گے لون آپ کا شنکشن ہو جائے گا لون میں آ رہی بادہ دور ہو جائے گی کہیں نئی جگہ مکان وغرے میں بھی آپ نویش کر سکتے ہیں تو بیپاری دشتی کونٹ سے سمیں انکول ہے کمبراشی کے لئے تناؤ ختم ہو رہا ہے پرائیویٹ سکٹر میں مشکل آ سکتے ہیں پرائیویٹ سکٹر میں دکت آئے گی نوکری میں بادہ آئے گی آپ کا کروڈ بڑھے گا باس کے ساتھ اُلج جائیں گے آپ سرباتی سمیں تو بہت ڈف رہے گا کمبراشی کے لئے ایک دم سے تناؤ آپ کا بڑھ سکتا ہے جس پر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا باس کے ساتھ جھنگڑا کتے ہی نہ کریے گا کمبراشی اپریل مہینہ دوہزار بیس تناؤ بڑھ سکتا ہے جس پر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اچانک کوئی میجر ایشو نہ آنے پائے کمبراشی آپ کے لئے سمیں انکولتا کا پریائے بنے گا گورنمنٹ سکٹر میں نئے نوکری کی سمبھاؤنائیں ہیں آؤٹ آپ ٹرن پرموشن کی ستتی بن سکتی ہے کہیں یادرہ پر بھیجے جا سکتے ہیں لیکن دھیان دیجئے گا مہا مارے کے بعد نوبت آئے گی بیچار کریں گے لیکن جانے کی آوشکتہ نہیں ہے جس پر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا جس پر آپ کو بھی شیش دھیان دینا پڑے گا کمبراشی اپریل مہینہ آپ کے لئے مشکلوں کا حل نکلے گا تناؤ کی ستتی سے باہر نکلیے گا وہی آپ کے لئے اچھے سنکیت دے گا کمبراشی اپریل مہینہ دامبت تجیبن الجھنے رہیں گی پندرہ اپریل کے بعد سامان میں ہو جائیں گی سبتمیش سور اچھ راشی میں پرویش کرے گا پندرہ اپریل کے بعد استتی سامان میں ہو جائے گی لیکن پھر بھی پتی پتنی کے بیچ تناؤ کی استتی اگر بنے تو ایک کو شانت رہنے کی آبشکتہ ہے تب ہی رشتہ نب جاتا ہے لف لائف بہترین ہے لف لائف میں کسی طرح کی ایشو نہیں آئے گی لف لائف میں کسی طرح کی میجر ایشو سے باہر نکلنے کے بھی افسر آپ کو جرور ملیں گے لف لائف جبردست رہے گا جس پر ہم کو لگ رہا کہ کسی طرح کی نقصان کی استطیق نہیں آ رہی ہے سواست کے معاملے میں دیکھا جائے تو کمبراشی والوں کے لئے ہیلتھ جبردست رہے گا ہیٹ اٹیک پیٹ کی دکت آنکھ اور بیک کی پرابلوں کچھ پریشان کر سکتی ہے کمبراشی والوں کے لئے تھوڑا سا اپنے آپ پر فوکس کرنے کی آبشتہ ہے جس سے مشکلوں سے باہر نکلیں انتیم راشی مین اپریل مہینہ پڑھائی کے معاملے میں اپریل مہینہ مین راشی والوں کے لئے بہت مشکل ایک دم من نہیں کرے گا خاص طور پر کمپٹیٹیب اگزامز کی تیاری کرنے والوں کے لئے تو گروہ نیچ کا ہو گیا تو سمجھ لیجے کہ آپ کا جیسے من کہے گا کہ کتاب مانے بوجہ کتاب مانے کسی نے گولی مارتیا کتاب مانے کسی نے گالی دے دیا تو آپ کو پڑھائی کے معاملے میں تھوڑا سا سا ساوڑھان رہنے کی آبشتہ ہے اور جبردستی من لگائیے اور گھر سے دور ایک آنت میں پڑھئیے جیادہ لوگ رہیں گے تو آپ چڑچڑے ہو گئے ہیں من نہیں کرتا ہے خاص طور پر بچوں کا آپ دیکھیں گے تو اپرائیل مہینہ بلکل تف جائے گا گروہ نیچ ہو گونے کی وجہ سے بیعپار گلت ڈیسیزنس لے لیں گے پڑھائی جیسے پھنسا تھا ویسے ہی آپ کا دھن پھنس جائے گا پارٹنرشپ ہنڈیڈ پرسنٹ ٹوٹ جائے گی بیعپار کے معاملے میں مین راشی والوں کے لئے سمجھ انکول اچھا نہیں چل رہا ہے بیعپار کے معاملے میں باہر سے کچھ اگر کسی کا لین دین ہوگا بیدیش سے کچھ بیعپار ہوگا تو وہ بن جائے گا اس کی دکت نہیں آئے گی پرائیویٹ سیکٹر کے لئے سمجھ انکول ہے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دب کر کے کام کریں گے گھولامی گھولامی کے لئے تو نیچ کا گروہ ٹھیکی ہے پرائیویٹ سیکٹر مانے نوکری مانے گھولامی بوس ہے آپ کا مالک ہے آپ کا بوس کا بھی بوس ہوتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے لئے پھر بھی ٹھیک ہے سرکاری چھتر کے لئے اپلائر مہینہ مچ بیٹر رہے گا مکان کی چندہ دور ہو جائے گی دھن کی چندہ دور ہو جائے گی تناؤ کم ہوگا نوکری میں پرموشن کے چانسز تھوڑے تھوڑے سے بنیں گے اپلائر مہینہ مین راشی دامپتے جیون اچھا ہے میجر ایشو دور ہو رہا ہے تناؤ کم ہو رہا ہے پریشانیوں کا انت ہو رہا ہے بہتر چل رہا ہے سہن سلطہ بڑھائیے گا مشکلیں حل ہو جائیں گے سواست کے معاملے میں اور لولائف لولائف پھر بھی ٹھیک ہے لولائف میں کسی طرح کی دکت نہیں آ رہی ہے پتی پتنی کے بیچ مشکلیں حل ہو رہی ہیں تو لولائف میں بھی بہت ساری استحتی سامان ہو رہے ہیں لولائف کی استحتی بہت سکراتمک اور بہت سہج دکھائی دیتا ہے نیا کوئی پرپوزل ملے تو بہت سوچ سمجھ کر وچار کر کے آپ ایکسپٹ کریے گا کیونکہ نیا پرپوزل کی بھی استحتی بہت دوانڈول رہے گی فلحال آپ کو بہت آئیسولیٹ ہونے کی آبشکتہ ہے بہت انٹروورٹ ہونے کی آبشکتہ ہے بہت خود کو سمیٹنے کی آبشکتہ ہے اس سمیں آپ کی مانسک استحتی ٹھیک نہیں رہے گی لگنیش پیڑت ہوتا ہے راسی سپیڈیت ہوتا ہے تو مانسک روپ سے ہم کو وچلت کرتا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی آبشکتہ ہے بینہ بات کا بتنگل آپ دیکھیں گے چھوٹی سی بات تھی اور بن گیا کیونکہ گرہ نچھتر ایسے ہوتے ہیں سواشت کے ماملے میں بیک کی پرابلم تھوڑی سی پریشان کرے گی گھٹنے کی تغلیف پریشان کرے گا لیور اور کٹنی سے سمبندیت پریشانیاں آ سکتی ہیں ہرٹ کی جو پیشنٹس ہوں گے ان کو بہت سا ادھان رہنے کیا برشکتہ ہے اپائے کیا کرے بہت چھوٹا سا پریوگ ہے چنے کی دال اور حلدی کہیں پر آپ وطرید کر دیجئے گا بس اتنا سا کریں گے آپ کو اتنے میں ہی فائدہ دکھائی دے گا بہت بہت تھانکیو سو مچ ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے اور پھلال کے لیے ہمیں انمت دیجئے گا گھر بیٹھے ٹیلی فونی کنسلٹنسی 50% ڈسکاؤنٹ میں آپ لوگ لے سکتے ہیں جو کی بہت آسانی سے آپ لوگ پرابت کریں گے اگر آپ لوگ نمبرز ہمارا دیکھ رہے ہیں تو آپ بس اس پر میسج کر دیجئے فیملی پیکیج کے نام سے 50% ڈسکاؤنٹ آپ کے پاس ہے چلتے ہیں گھروں میں رہے سرکشت رہے ہیں Thank you so much Namaskar